اسی طرح کذا ایک تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کذا عمری وہ تو بالکل ناجائز ہے اس کے لئے توبہ کافی ہے مثلا ایک بندہ اسی سال کی عمر میں مسجد میں آنے کا عادی ہوا تو وہ مولوی اس کو ایسا ڈراتا ہے بھئی تیری اسی سال کی نمازہ رہتی ہیں ساری پڑھنی پڑھیں گی وہ اگلے دن آتا ہی نہیں ہے ظاہر بات ہے وہ مشکل سے تو آیا ہے اس کو آنے دو اس کے لئے توبہ کافی ہے اگر تو یہ والی آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ تو ناجائز ہے توبہ کافی ہے اور اگر ایسا جیسے ایک بندہ نمازی ہے پکا ابھی زہر کو نماز سے پہلے تھوڑا سویا تھا زہر کو آنکھ نہیں کھلی پھر اثر پہ آنکھ کھلی تو پہلے وہ زہر پڑھے پھر اثر پڑھے اور اگر ایسا ہے کہ وہ مسجد میں آیا اثر کی جماعت ہو رہی تھی اور اس نے ابھی زہر پڑھنی ہے تو وہ پہلے اثر میں شامل ہو جائے زہر اب قضاء ہو چکی اب چاہے اب پڑھے یا اثر کے بعد پڑھے وہ قضاء ہی کہلائے گی اب وہ امام اثر پڑھا رہا ہے اس نے بھی اثر پڑھنی ہے وقت بھی اثر کا ہے یہ نماز زیادہ حق دار ہے وہ اثر ادا کرے اور جب لوگ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جائیں وہ کھڑے ہو کر اپنی زہر کی نماز ادا کر لیں اور اگر اکیلہ پڑھ رہا ہے تو پہلے اس ترطیب کو ملحوظ خاطر رکھیں پہلے زہر پڑھے پھر اثر پڑھے پھر مغرب پڑھے پھر شاہ پڑھے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی اثر اور اکبر کے چکر میں نہ پڑھے اس لیے کہ ہر گناہ کو اگر وہ اکبر سمجھے گا تو وہ بچے گا اگر کسی گناہ کو وہ معمولی سمجھے گا کسی گناہ کو معمولی سمجھے گا تو پھر وہ اس پر اس کو جرت ہوگی شرک تو شرک ہے ویسے اللہ کے رسول نے ریاکاری کو کہا کہ یہ آدمی ریاکار ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی خوشی کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ شرک اکبر میں بھی آتا ہے اور اسی طرح شرک کو اللہ رب العالمین نے ظلم عظیم کہا ہے کہ جو شرک اللہ کے ساتھ بندہ کرتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرتا ہے غیر اللہ سے مانگتا ہے یہ سارا ظلم عظیم ہے تو لہٰذا شرک کو بندہ اکبر ہی سمجھے ریاکاری بھی شرک میں آتی ہے اس کو اکبر ہی سمجھے بندہ تاکہ وہ اس گناہ پر اس کو جرت نہ ہو واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا